بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقے سے سمجھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ اپنے چینل ریلیٹڈ ڈینر یا چینل آٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیسے لگائیں گے دوستو یہ چینل آٹ اتنی پیاری ہونی چاہیے اتنی پروفیشنل ہونی چاہیے کہ آپ لوگ مکمل یوٹیوب پروفیشنل لگیں دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس اس کے ساتھ آپ کے پاس ان پیج ہونا چاہیے اگر آپ لوگ اپنے چینل آٹ کے اوپر کچھ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو جی میں سب سے پہلے اپنا اڈاو فوٹو شاپ اپن کرتا ہوں اڈاو فوٹو شاپ اپن کرنے کے بعد یہ یوٹیوب چینل آٹ ٹیمپلیٹ ہے میرے پاس یہ آپ لوگوں کو دسکرپشنل لنک میں اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ مل جائے گا ہم اس پکچر کو اٹھا کے ایسے اڈاو پر رکھیں گے جسٹ ڈرائگن ڈروپ کریں گے بس اس کے بعد یہ تین جو آئس بنی ہوئے ہیں اس کو ہم بند کر دیں گے دوستو میں پہلے آپ لوگ کو بتا دوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو لیکن اگر آپ لوگ ایک پروفیشنل طریقے سے چینل آٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ میں ایک ایمج لے کر آوں گا یہاں پر جو کہ میں اپنے چینل آٹ کے نیچے لگانا چاہتا ہوں تو میں جسٹ فور اس کو ڈرائگن ڈروپ کر کے یہاں سے اٹھا کر اس کو یہ کٹ کروں گا کٹ کرنے کے بعد اس آپشن پر کلک کریں گے اور ہم اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیں گے اور اس کا سائز پورا کر دیں گے دوستو ایک بار پھر بتا دوں یہ جو دو لائنز ہیں نا یہ والی ہم نے اپنا ٹیمپلیٹ یا چینل آٹ ایسے ہی بنانا ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہمارا یہ سائز رہنا چاہیے تو سب سے پہلے جی میں اس کو رکھ دوں گا یہاں پر یہ ایسے آ گیا اب یہاں پر میرے پاس ایک اپنی پچر ہے میں اس کو اٹھا کر یہاں پر سائٹ پر لگا دوں گا تو اس کا جو سائز ہے ہم یہاں سے پکڑ کر اس کو سیٹ کر دیں گے جیسے آپ کو اچھا لگے دوستو اس کے بعد کی بورٹ سے کنٹرول پلس ایم کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سوپر بڑھا دینا ہے اس سے ہماری جو برائٹنیس ہے وہ کلیر ہو جائے گی اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم ان پیج پہ آئیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے اپنے چینل کے مطابق کچھ کیورڈ جو ہم لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لینگویج پہ کریں گے کلیک اور اس کو لینگویج اس کی انگلز سٹارٹ کر لیں گے دوستو میرے پاس ان پیج دوہدار نو ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم لکھیں گے ایس ٹی اے آٹسٹارٹ آن لائن ای اے آر این آئی این جی ارننگ ڈبلیو آئی ٹی ایچ ویڈ می یہاں آپ لکھ سکتے ہیں ویڈ اویس پارا اس کو اب ہم پورا سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کے ڈجٹ کو بڑھا کریں گے یہ زیادہ ہو گیا جی ہم اس کو کرتے ہیں فورٹی ایٹ پر یہ بھی نہیں اب ہم کرتے ہیں تھرٹی سکس پر تو اس کے بعد یہ بھی والا بٹن ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے ڈجٹس ہیں یہ تھوڑ اسے کلیر نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا اب ہم یہاں پر اس کو کلونگ دیں گے تو میں ریڈ کلر کا اس کے اوپر اس کو بنا دوں گا یہ جی ہو گیا اب ہم اس کی فائل پہ کلک کریں گے فائل پہ کلک کرنے کے بعد ایکسپورٹ پیچ پہ کلک کریں گے براوز پہ کلک کریں گے نیچے آئیں گے اس آپشن پہ کلک کریں گے اور اپنی جو فائل ہے اس کو سیف کر دیں گے دوستو یہ میری فائل جو ہے وہ سیف ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گا سیدھا میں جاؤں گا اپنے پی سی میں ڈاکومنٹس میں جاؤں گا اور یہ پڑی ہوئی ہے میری وہ فائل جو کہ میں نے اردو انگلیش رائٹنگ کی تھی یہ آپ لوگ کے سامنے آ چکی ہے دوستو اب میں جسٹ فور اس کو یہاں سے پکڑوں گا اور اپنی اس پکچر پہ لاکھے رکھ دوں گا اب میں تھوڑا اس کو اس کی سیٹنگ کروں گا اپنی آہ پکچر کے حساب سے یعنی کہ اپنے چینل آٹ کے حساب سے دوستو یہ ہے آپ لوگ کے سامنے دیکھیں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے اب ہم اس کے اوپر اس کی تھوڑا سی فنچنگ اور کریں گے کہ یہ مزید ہمیں خوبصورت لگے تو میں اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں آتی تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس کے اوپر بھی ایک علیدہ سے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں تو دوستو یہ ہوگی میری اوپر لکھی ہوئی اس کی رائٹنگ اب کیا کرنا ہے اب مجھے تھوڑی سی پکچر چاہیے دوستو یہ جو ویڈیو یہ جو ہے اپنا بنا رہا ہوں میں یہ چینل آٹ یہ ہے میری آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا جو جونسا بھی چینل ہو آپ نے اس ریلیٹڈ سے بنا لینا ہے تو یہ بنانے کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ہم لوگ اس کو کیسے لگائیں گے یعنی کہ اپنے یوٹیوب چینل میں ہم اس کو کیسے پٹ کریں گے کن اور پڑکٹر وہ bij تو دوستو یہ ہو چکا ہے ہمارا چینل آرٹ مکمل میں نے تھوڑی سی سپیڈ اس لیے برادتی ویڈیو کی تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اب ہم اس کو جاتے ہیں فائل پہ ہم اس کو کریں گے سیف تو ہم کرتے ہیں اس کو سیف ایز سیف ایز کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں جے پی جے پہ اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں چینل آرٹ اور اب ہم اس کو کر دیتے ہیں اپنے کسی بھی فولڈر میں سیف تو سیف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو میکسیموم رکھنا ہے دوستو ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر آپ لوگ کو اڈاو فوڈو شاپ نہیں چلانا آتا تو آپ لوگ بتا دیں میں اس کی تفصیلاً جو ہے وہ ویڈیو آپ لوگوں کو بنا کر آپ لوگوں کی حدمت میں پیش کر دوں گا تو اب جناب جو ہم نے اپنا رکھا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ آگیا ہے ہمارا چینل آرٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لگاتے ہیں اس کو اپنا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو میں ایک یوٹیوب چینل یہاں سے اپن کر لیتا ہوں یہ میرا پروفیشنل تو نہیں ہے یہ صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے میں نے بنایا ہوا ہے اور تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ لگ بھی جائے اور آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کیسے لگانا ہے تو دوستو ہم جاتے ہیں یوٹیوب پر سب سے پہلے اپنے لوگوں پر کلک کریں گے یوٹیوب سٹوڈیو پر کلک کریں گے یوٹیوب سٹوڈیو پر کلک کرنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے اس کی سیٹنگ کے اندر توڑا سا جنیٹ سلو ہے یار یہ دیکھیں یہ سیٹنگ آگئی ہماری سیٹنگ کے اندر جاتے ہیں ہم لوگ چینل کے اوپر جاتے ہیں چینل پر جانے کے بعد اڈوانس سیٹنگ اڈوانس سیٹنگ کے بعد مینج یوٹیوب اکاؤنٹ ایک نئی ونڈو اپن ہوگی دوستو یہاں پر جانے کے بعد ہم جائیں گے اپنے لوگو کے اوپر پھر ایک بار کلک کریں گے لوگو پہ کلک کرنے کے بعد کسٹمائز چینل پہ کلک کریں گے کسٹمائز چینل پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم دوسری اپشن کیا نام ہوگا یہ بھی نیٹ کی سپیٹ تھوڑی سے سلو ہے ہمارے سامنے پہ دوستو یہ ہم برینڈنگ پہ کلک کریں گے تو برینڈنگ پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہ ہمارا بینر ایمج شو ہو جائے گا اب ہم اس کو کرتے ہیں اپلوڈ اپلوڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہ ہے جی ہمارا بینر ایڈ پڑا ہوا دوستو یہ آپ لوگ کے سامنے آگیا اب ہم اس کو دن کرتے ہیں دن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا جو چینل آٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لگ چکا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ ہم یہاں پر صرف اس کو پبلش کریں گے تو پبلش کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا چینل آٹ بہت پیارا لگے گا کچھ جو ہے وہ اس کی لکنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایسے آپ لوگوں کو نظر آگی دوستو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے یہ چینل آٹ آ چکا ہے ہمارے چینل کی لکنگ کچھ ایسے نظر آئے گی تو آپ خود ہی دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ لوگ کا چینل ایسے ہوگا آپ مکمل آٹ لگائیں گے تو آپ لوگوں کے چینل کی لکنگ بہت پیاری ہو جائے گی جس وجہ سے کوئی بھی بندہ اگر آپ لوگ کے چینل پر آئے گا تو وہ بغیر سبسکرائب کی ہوئے نہیں جا سکے گا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے اپنے خادم عویس پارا کو اجازت دیں ہمارے چینل پر بنے رہیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو آن لائن آرننگ کے نئے نئے اور بہت پیارے ٹپس اینٹرک ملتے رہیں گے خدا حافظ